بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم کچھ ہٹ کر کے کچھ نئے سٹائل میں وائٹ چنے بنائیں گے آج ہم یہاں پر وائٹ چنوں سے کڑھائی بنائیں گے جی ہاں چنہ کڑھائی جو کہ بہت ہی امی بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اور اسے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے وہ لوگ جو چکن اور بیف کی کڑھائی کھا کھا تھک چکے ہیں تو ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا وائٹ چنوں کی کڑھائی ضرور بنائی گا بہت ہی یمی بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اور اسے میں نے بنایا بہت مزیدار بنی تھی اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں اور اسی طرح سے اس کی تعریف نہیں کر رہی ہوں یہ واقعی میں بہت ہی زبدست اور بہت ہی مزیدار بنی تھی اور بہت ہی مزہ آگیا تھا کھا کر کے اسے اسے آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں بہت ہی زبدست لگی گی یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور اچھے اچھے کمنٹس دیجئے گا اور جو فرس ٹائم میرے چینل دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کر دیجئے گا جس سے میری آنے والی نیو ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں مزیدار یمی تیسٹی سی چنے کی کڑھائی جی ہاں وائٹ چنہ کڑھائی بناتے ہیں ہم آج تو آئیے شروع کرتے ہیں تو چلیے یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک پیارسی کڑھائی لے لی ہے آدھا کپ اس میں آئل ڈالا ہے آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ باری کڑھی ہوئی پیار دائج کریں اور اگر کانٹیٹی میں دیکھا جائے تو یہاں پر درمیانے سائز کی دو عدد پیاز لینٹی میں نے بہت ہی باریک کٹ کر لیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس کی جو کانٹیٹی ہے وہ تھوڑی زیادہ لگ رہی ہوگی لیکن یہ صرف اس لیے کہ میں نے بہت ہی باریک اسے کٹ کیا ہے تو اسے ہم گولڈن کر لیتے ہیں یہاں پیاز جو ہے وہ ہماری گولڈن ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں 1 ٹیبل سپون بھر کے کرش کیا ہوا لسن ایٹ کریں گے اور اسے 1 منٹ تک پھرائی کریں گے لسن کے ساتھ میں اب یہاں پر میں نے ٹیماتر لے لیے ہیں چار ادت بڑے سائز کے ٹیماتر لیے تھے ان کا چھلکہ اتار کر کے انہیں میں نے بلکل باریک کٹ کر لیا ہے وہ میں اسے ایٹ کروں گی اور یہاں پر ہم جب تک جو ہے نا اسے تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک اور یہاں پر ہم جب تک دینی آج سے کوک کریں گے ٹیماتروں کو تاکھے ٹیماتر جو ہے وہ گل جائیں ٹینڈر ہو جائیں اس کے بعد ہم اس میں کچھ سپائسے سائٹ کریں گے اب ہم اس میں جو ہے ون ٹیبی سپون نمک ایٹ کریں گے جس سے ہمارے ٹیماتر جو ہے وہ جلدی ساپت ہو جائیں گے اور اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے یہاں پر دیکھیں ٹیماتر جو ہے ہمارے ساپت ہو جکے ہیں پانچ چھے منٹ ہو جکے ہیں انہیں پکتے ہوئے تو اب جو ہے ہم اس میں چنے ایٹ کریں گے یہ میں نے پہلے سے بوائل کر لیے تھے تقریباً چھے سات بھنٹوں کے لیے میں نے جو ہے انہیں بھگوڑ دیا تھا اور اس کے بعد میں انہیں بوائل کر لیا تھا تو یہ اچھے طریقے سے نرم ہو چکے ہیں اب میں اس میں چچے سائسے سائٹ کروں گی اچھا بوائل کرتے ہیں اپنے آپ کو بتاتی چلوں جو میں بوائل کر رہی تھی تو اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ایٹ کیا تھا اور تقریباً کارٹر ٹیل سپون کے قریب میں نے حلدی ایٹ کر دی تاکہ ان کا جو کلر ہے وہ بہت ہی زبادستہ ہو جائے وہ بلوکنگ ہو جائے اب یہاں پر وان ٹیبل سپون کوٹی لال میں اور یہاں پر وان ٹیبل سپون کوٹا ہوا دھنیا اور یہاں پر کارٹر ٹی سپون حلدی بس یہی سپائسے ابھی فیلحال اس کے اندر آئیڈ ہوں گے اور تین ارد میں خوشبو کے لیے ابھی اس پر بھی ہری مرچے ڈال دیتی ہوں تاکہ اس میں اچھے سی خوشبو آ جائے اچھے سی مکس کر لیں گے سارے مسالے کے ساتھ میں اور یہاں پر میں ساتھ ہی اس میں آدھہ کپ پانی ری ایٹ کر دوں گی تاکہ جو ہمارے مسالوں کے ساتھ میں چنے ہیں چنوں میں مسالوں کا فلیور آ جائے اور جو مسالہ ہے اس کے اندر چنوں کا فلیور آ جائے تو اس میں میں نے آدھہ کپ پانی ایٹ کر دیا ہے اور ہانچ میں دھیمی کر دی چولے کی تو اب میں کور کر کے اسے تقریبا دس بارہ منٹ پکاؤں گی تاکہ یہ جو چنے ہیں ہمارے مزید تھوڑے نرم ہو جائیں اور مسالہ اچھے سے بھن جائے اور یہاں پر تقریبا پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بیچ میں میں نے اسے کور ہٹا کے چیک بھی کیا تھا دو مرتبہ تو یہ آپ دیکھیں اور پھر تیسرا کے جب میں نے بند کیا اسے کور لیڈ لگائے تو یہ دیکھیں آئیل جو ہے یہ ماشاءاللہ سے اوپر آ گیا ہے یہ پانی نہیں یہ سارا آئیل ہے کیونکہ کڑھائی کے اندر جو ہے وہ آپ چھکن کی بنائی یا بیف کی تو آئیل جو ہے وہ تھوڑا زیادہ جاتا ہے تو بس اب ہم اس کے اندر بلیک پیپر اٹھ کریں گے خوشبو کے لیے تھوڑا سا زیرا اٹھ کریں گے تو یہاں پر ہم ون ٹی سپون زیرا اٹھ کر دیں گے اور یہاں پر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر کر دیں گے خوشبو کے لیے اسے مکس کر دیں گے بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو اسے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور واقع میں یہ بہت ہی یمی بنیتی بہت مزیدار بنیتی جو لوگ چکن اور بیو کی کڑھائی کھا کر کے تھاک چکے ہوں تو وہ میری طرح سے جو وائٹ چنے ہوتے ہیں ان کی کڑھائی ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک نیا جائقہ ہمیں مل جاتا ہے کھانا کھانوں کے اندر اور دوسرا یہ ہے کہ فلیور بھی چینج ہو جاتا ہے تو اب میں اس کے اندر تھوڑا حردھنیا کٹا ہوا ہوا گارنیش کروں گی اس طرح سے ہوا کچھ یوں کہ میرے ذہن میں تھا کہ ادرک ہو گی لیکن آئین ٹائم پر ادرک ہو گئی ختم تو میں نے کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑی ہی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ویسے بھی اچ کل جو ادرک ہے زیرا ہے ان سب کے ریٹ جو ہیں وہ ہماری کڑھائی جو ہے وہ بن کے بلکل ریڈی ہے تو اس پہ ہم لیمن بھی لگا دیتے ہیں